بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آئی سوار سترہ اپریل اور آنے والے مزید تین سے چار روز کے دران ملک کے بہت سے علاقے میں جرینے والی توفانی، مسلہ دار بارشوں، یلہ باری اور تیز توفانی آندھی چلنے کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپ ڈیٹ سے باقا پر رہنے کے لیے چند کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرتے ہیں بہت شکریہ ویڈر لورز تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آج خیبر پختنخہ کشمیر جی بھی بالائی شمال مشرقی پنجاب اور بلوچستان میں گرہ چمک تیز آندھی کے ساتھ بارہ جب کے بعد مقامات پر مسلہ دار بارش کا امکان ہے جنوبی پنجاب اور سندھ کے بالائی لاکوں میں تیز گرد آلود جکھڑ چلنے کی توقع تمام لاکوں کا تفصیلن ذکر کریں تو آج پنجاب کے بیشتر لاکوں مطلب جزوی عبرالود رہے گا دوپیر کے بعد بیشتر لاکوں میں تیز آندھی چلے کی جبکہ مرید آورپنڈی اسلامباد کتا پوٹوار اٹک چکوال جیلم سمیت بالائی شمال مشرقی پنجاب میں کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ذکر خیبر پختنخہ کاز اہاں زیتر لاکوں میں بادل چھائر ہیں گے تاہم چترال دیر سوات مانسہ رابٹ آباد چار سدہ مردان پشاور کوہارڈ کرم وزیرستان بے رئیس مرخان و برنو شانگلہ بونیر اور خیبر میں بارش بعض مقامات پر یالباری مسلادار بارش کا بھی امکان کوئٹہ یو بارخان جمن پشین کلاد خوزدار سبین سراباد پنجگور سمیت شمال مشرقی بلوجستان میں گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش جبکہ بیشتر لاکھ میں مطلع جزویہ برالود رہنے اور آندھی چلنے کا امکان جن کے بیشتر لاکھوں میں موسم گرم اور خوشک بالائی لاکھوں میں کہیں کہیں بادل بنے اور سکھر لاڑکانہ دادو نواب شاہ میں آندھی چلنے کا امکان یاد رہے بارشوں کا موجودہ سسٹم آج شام سے مزید شدت اختیار کرے گا اور 21 اپرائے تک ملک کے بہت سے لاکھوں میں بارشی اور بالائی لاکھوں میں بارشوں اور شدید موسمی لاد کا سوا بنے گا اس لئے قسان اور شہری محتاط رہیں حاضروں کے نئے رپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ